کون کون سے نام ہوتے ہیں یہ انڈین ہے ہنڈین چھوڑی کے لاتی ہے یہ یہ بھی انڈین چھوڑی کے لاتی ہے یہ ریمبو کے لاتی ہے یہ بچے چکل آ رہا ہے یہ دبے میں پیکن ہو کے آ جائے گا یہ سا اسلام علیکم جناب یہ حیدر آباد میں واقع کارخانہ ہے جہاں پر چھوڑیاں تیار کی جا رہی ہیں تو یہاں شیشے کو پگلا کر ان سے چھوڑیاں تیار کی جاتی ہیں جس کے بعد ان پر مختلف کام ہوتا ہے اور پھر یہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو ہمارے ٹیم ممبر ہیں کاشف جو حیدر آباد گئے اور انہوں نے وہاں پر جو چھوڑیاں فروغ کرنے والے ہیں تیار کرنے والے ہیں ان سے بات کی ان کی ویڈیو بنائی تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر چھوڑیاں کی مارکیٹ پھیلاتی ہے یہ پوری چھوڑیاں کی مارکیٹ ہے یہاں پر چھوڑیاں کی مارکیٹ ہے یہاں پر کارخانہ سے لے کے آتے ہیں یہاں پر بنتی ہیں پھر یہاں بنا کے پورے پاکستان میں بیشتے ہیں یہاں پر چھوڑیاں کی مارکیٹ پھر 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 چھوڑی پھر چھوڑیاں کی مارکیٹ 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 پھ کار چڑھے گا کار چڑھے گا اس کو پڑھے پورے کار کھانے دکانیں مارکٹیں پوری ایک ہی حرم کی ہیں جی یہاں یہاں پر چھٹائی ہو رہی ہے چکلائی ہو رہی ہیں توڑے میں جیسے بچہ کر رہا چکلائی سیڈ بھی بنتے ہیں سیڈ نہیں بنتے ہیں سیڈ نہیں بنتے ہیں یہاں پر سیڈ پہک ہی نوٹا ہے یہاں مالسہار آیا سیڈ نہیں ان خواہی پہکنے پر پاکستان ہر سائز کی چھڑی ہوتے ہیں ہر سائز کی چھڑی ہو missed youtube channel ترے نام ملے گئے ہر سائز کی نوٹ پہکنے 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 پہنے پہکنے پہنے پہکنے پہنے 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 پہ Were udahww وہ ۔ اپ ہر سائز کی چھوڑی؟ توڑی eraseیاں موجود ہیں یہ بھی خوبصورہ ریمبو کے لاتی ہے یہ ریمبو کے لاتی ہے ریمبو جی ان کا کچھ پتہ نہیں کسی آپ سے یہ ان کی ریٹ پتہ ہیں ان کی ہی یہ ہزار روپے کا ریمبو ہوتی ہے دو سو روپے کی دو سو مکہ ڈبا ایک ڈبا میں کتنے ڈرزن ہو کتی ہے اٹھارہ ڈرزن بڑی کے اٹھارہ ڈرزن ہو بڑی کے جو ہے اور وہ جو لال ہے وہ آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا ڈبا ہوتا ہے آٹھ سو روپے کا ڈبا ہوتا ہے یہ کڑیاں یہ بھی ریمبو ہے یہ بھی ریمبو ہے یہ مال چھٹائی ہو رہی ہے یہاں پر یہ بچے چکل آ رہا ہے یہ ڈبے میں پیکن ہو کے آ جائے گا چکل آ رہا ہے یہ چکل آ رہا ہے چکل آ رہا ہے یہ چکل آ رہا ہے یہ پاکستان کی چکل آ رہا ہے چھوٹی بڑی نکال رہی ہے چھوٹی بڑی نکال رہی ہے یہی چکل آ رہا ہے موسیقی سونے کا پانی لگا رہا ہوں یہ سونے کا پانی لگا رہا ہوں یہ ہل مینہ ہوتا ہے اس کا پانی ہوتا ہے یہ کوری چھوڑیوں پر جلاتے ہیں یہ ایک شیشی ہے ہمارے پاس سیڑ دیتا ہمارا کو بنانے کے لئے اس میں ہمارے کو بیس توڑے بنانے ہوتا ہے ایک جیشہ آنے چاہیے اور پورے توڑے نکلنے چاہیے بیس یہ سونے کا پانی ہے یہ ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے کوری چھوڑی ہے الگ الگ کلر ہوتا ہے ایک ہی کلر ہوتا ہے 4-5 کلر ہوتا ہے لال ہوتا ہے جامنی ہوتا ہے گولڈن ہوتا ہے ملو ہوتا ہے سی گرین ہوتا ہے ملو ہوتا ہے ملو ہوتا ہے یہ بیس ٹین جو آٹھ سوڑے گا توڑا ہے یہ پورا آٹھ سوڑے گا توڑا ہے آٹھ سوڑے گا توڑا ہے اس میں کتنی درجان ہوتا ہے بیس بھی بائیس بھی الگ الگ کسم سے توڑے بن رہے ہیں توڑے کے لئے جی درجان میں درجان میں بن بول شروع ہمارس میں بڑے دردان ہو گیا اس کا دو دردان ہو گیا اس کا میں کون سا کر رہا ہے آپ ہیں یہ گولڈن کالار ہے جی وہ جاملی کالار ہے ہمارا ہے ہوتا سب اسی سے ہی ہوتا ہی ہوتا اسی سے ہی ہے سونے سونے کے بانی سے ہی اس سونے دولا پہ پہنچا ہوں اب یہ سین مینہ والی چھوڑی کلاتی ہے جی گھولڈ کا بانی ہوتا جی پورے پاکستان میں مینہ والی چھوڑی کے حساب سے موسم ہیدر آوات کا اور کناچی میں کامیاب نہیں ہوگا یہ کسی اور شہر میں کامیاب نہیں ہوگا یہ کام صرف ہیدر آوات کے موسم کی ایسا نہیں کام یہیں بنتا یہ بھی مینہ یہ مینہ لگا لے یہ الگ الگ مینہ ہوتا ہے جگہ چھوڑے چھوڑے کے لگتا ہے اس میں بھی ٹک ٹک کلاتے ہیں زیادہ کلاتے ہیں ہر کام ہوتا ہے 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 شہباز کس نام سے آپ کو یہ گھر ہے کس نام سے بھائی توارا فران موسیقی 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 یہ سارے کلر ہوتے ہیں کیا پروسسس یہ ہوتا ہے؟ کتنے میں یہ سیٹ بن جاتے ہیں؟ کم سے کم یہ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو بننے میں آل ریڈی سب نام کوئی سے بھی نام ہو انگلیش یا ہوتو سب میں کتنے میں ایک سیٹ بنتا ہے؟ ایک سیٹ بنتا ہے چار سو رکھے گا یہ پورے پاکستان میں یہ سے جاتا ہے؟ جن پورے پاکستان میں سوائے ادھر آباد کو اور کہیں شیچے کا کام نہیں ہوتا یہ چوڑیوں کے جھوڑ جھوڑتے ہیں چٹکی بھی ہوتی ہے چٹکی بھی ہوتی ہے ویلڈنگ کر رہے ہیں اس کے لئے تکڑو ہے نیگل جھوڑتے ہیں یہ توڑے کے ساتھ سے ہوتی ہے اس کا ایک توڑا پچاس روپے کا جھوڑتا ہے بارہ درانگا یعنی کہ چوڑیس درانگا توڑا ہوتا ہے چٹکی بھی ہوتی ہے چٹکی بھی ہوتی ہے چٹکی بھی ہوتی ہے سب کیا ہاں بھائی میرا نام حبیب اللہ ہے اور میں اس وقت یہ چوڑی پر نام لکھ رہا ہوں یہ چوڑی کا کام ہے جس پر میں چوڑی پر نام لکھتا ہوں ہاں بھائی بھائی یہ اس کا طریقے کار یہ ہے جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے شیشے پر شیشے کی اور سونے پر سنار جو ہے وہ ویلڈنگ کرتا ہے سونے کی یہ اسی طریقے سے شیشے پر شیشے سے نام لکھا جا رہا ہے یہ شیشے کی بھتیاں اس سے نام لکھا جا رہا ہے اور یہ اس وقت ہم جو بناتے ہیں یہ ساڑھے تین سو روپے کا سیٹ ہے اچھا بازار کے اندر ریشم گلی میں اس کے ریٹ ہوتے ہیں آٹھ سو نو سو روپے جتنے بھی وہ لے لیں وہ لدہ بات ہے اور یہ پورے ہیدر آباد میں نہیں پورے پاکستان کے اندر یہ نام والی چوریاں پسند کی جاتی ہیں ہاں یہ ہیدر آباد کے اندر ہی بنتی ہے اس کی سنت ہی ہیدر آباد ہے یہ ہیدر آباد کیپیٹل مارکٹ چوری مارکٹ اور کیپیٹل پلازہ یہ چوری مارکٹ ایک ہی ہے پورے پاکستان میں چوریاں کمپلیٹ بنتی بھی یہیں پہ رہی ہیں ہاں 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 پوری جو نا کمپلیٹ یہیں بنتی ہے ایدر آباد میں اور پورے پاکستان میں سیل بھی یہیں سے ہوتی ہے ایدر آباد ایک سیٹ کتنے میں بن جاتا ہے نام والا ایک سیٹ ساڑھے تین سو روپے کا بنتا ہے اور تقریبان سوہ گھنٹے کے اندر ڈیڑھ گھنٹے میں اس سیٹ تیار ہوتا ہے چکہ چوریاں بھی ایک سیٹ ہو دو درجان چوریاں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی سا بھی نام لکھو رہے ہیں ہاں کوئی سا بھی نام لکھو لو انگلیس کے لکھو لو اردو لکھو لو جو بھی نام جو چاہو وہ لکھوا سکتے ہیں اور یہ بھائی جو کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو فاتما نام بہت سا رہے ہیں یہ دیکھو یہ سلاہو دی بھرات اور سلاہو دی جھوڑائی ہے یہ چوریاں کے پر جو ہے چوریاں کا مو ہوتا ہے اس کی ویلڈنگ کر رہے ہیں اس کو جوڑ رہے ہیں چوریاں کی ویلڈنگ ہے یہ چوریاں کی ویلڈنگ ہے یہ آخری چوریاں کا آخری لمحہ ہوتا ہے اس کے بعد چوری مکمل پیک ہو کر اور یہ دکانوں پر چھلی جائیں گے اور یہ اس کی ویلڈنگ کر رہے ہیں ہاں یہ ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے اس کی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے مجھے تقریباً یہ بائیس سال پچیس سال ہو گئے تقریباً تقریباً بائیس سال پچیس سال ہو گئے اسی کام کو کرتے ہو کڑے وگرہ بھی بنتے ہیں ایسی چوریاں چوریاں بانتے ہیں اسی بات نہیں پورا سیٹ ہوتا ہے چوریاں بانتے ہیں چوریاں بانتے ہیں چوریاں بانتے ہیں چوریاں بانتے ہیں چنی؟ چوریاں بانتے ہیں چوریاں بانتے ہیں چوریاں. آگیا یہ چوڑی پکے اب باہر آرہی ہے وہاں سے جو آپ نے دیکھا تھا سٹارٹنگ میں وہ کچھی تھی مینہ لگاوا تھا اب یہاں پکیا آگئی ہے سونے کا پانی پکیا مینہ تیار ایدن ہے یہ ہو گیا ہے اس میں پکائی ہو رہی ہے اس کی مال کی پکائی ہو رہی ہے اس کے اوپر کس چیز کا پانی لگاوا کیا ہے سونے کا پانی لگاوا اس کے اوپر چوڑی کے اوپر سونے کا پانی لگا ہے یہ بھٹی میں تیار ہو کے پھر یہ ہے یہ بھٹی میں پکے اب تیار ہو کے آرہی ہے یہ مقصود کیا کے لگ لگی تھی الگ الگ دیزائن ہے یہ الگ الگ کا دیزائن کہتے ہیں اس کو سونا بھائی ہوتی ہے الگ پھل مینے والی یہ آپ مینہ کہتے ہیں وہ اس سے بوند میں ہوتی ہے آپ ساری ورائیٹی ہیں چوڑی میں آپ کے پاس پہنسی والی ورائیٹی کا ہمارے پاس تو جو جس پہ مینہ لگ گیا الگ الگ ہو یا بوند ہو یا سونا بھائی ہو وہ سب پکنے کے لیے آتا ہے مطلب یہ فائنل پوچس کے بعد چوڑی تیار ہے نہیں ابھی اور کام ہوگا اس میں جانے کے بعد اس کی پھوٹ بجے گی پھر چھٹائی ہوگی شکلائی ہوگی پھر کہیں جائے کے دبے میں آئے گی ابھی تین چار کام اس میں باقی ہیں شکلائی ہوگی